کرونا وائرس کے بعد چین میں نیا وائرس سر اٹھانے لگا ہے تفصیلات کے مطابق چین کے شہر وہان سے اٹھنے والا کرونا وائرس دنیا بھر میں تباہی مچا رہا ہے اور تباہی کا یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا کہ چین میں ایک نئے وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے چین میں اٹھنے والے نئے وائرس کو ہنٹا وائرس کا نام دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ چین کے صوبہ حنام سے اٹنے والی وبا ہنٹا وائرس سے ایک چینی شہری ہلاک ہو گیا ہے گلوبل ٹائمز کے مطابق ہنٹا وائرس سے ایک شخص جان کی بازی ہار چکا جبکہ دیگر بتس افراد میں اس وائرس کے ٹیسٹ مسمت آ گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس بھی کرونا وائرس جیسا خطرناک ہے اور ایک دوسرے کو چھونے سے منتقل ہوتا ہے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ان بتس افراد میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونے کے باعث یہ وائرس پھیلا اس سارے زمن میں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ کرونا وائرس میں جہاں امواد کی شراب دو یا تین فیصد ہے وہیں اس جان لیوہ ہنٹا وائرس میں امواد کی شراب بتس فیصد سے بھی زیادہ ہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ گلوبل ٹائمز کی جانب سے ریپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ بات چوہوں سے اٹھی ہے ہنٹا وائرس کی علامات میں سر میں درد پٹھوں کا درد سر چکرانا اور سردی لگنا شامل ہے ہنٹا وائرس کی باعث بھی مریضوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے واضح رہے کہ دنیا بھر میں چار لاکھ کے قریب افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ ہزار سے زائد افراد اس خطرناک وائرس سے جامحق ہو چکے ہیں یہ وائرس چین سے اٹھا تھا اور اب جب پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے لیکن دوسری جانب چین نے جان لیوہ اور مولک کرونا وائرس پر کافی حد تک قابو پا لیا وہیں چین کو ایک نئے وائرس نے آن گھیرا ہے اور اس وائرس کا نام ہے ہنٹا وائرس اور اب ذرا تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ہنٹا وائرس آخر ہے کیا چین کے بیماریوں پر قابو پانے اور روک تھام کے مراکس کے مطابق ہنٹا وائرس بنالی طور پر چوہوں کے ذریعے پھیلنے والے وائرسوں کا خاندان ہے اور یہ دنیا بھر کے لوگوں میں مختلف بیماریوں کے سنڈروم کا سوہ بن سکتا ہے کسی بھی ہنٹا وائرس سے انفیکشن لوگوں میں ہنٹا وائرس کی بیماری پیدا کر سکتا ہے ہنٹا وائرس اور کرونا وائرس کی ابتدائی علامات ایک جیسی ہیں لیکن ہنٹا وائرس سے بلڈ پریشر شدید سر میں روکی رساؤ اور گردے کی شدید خرابی بھی سامنے آ سکتی ہے ایچ پی ایس کو انسان سے دوسرے شخص تک نہیں پہنچا جا سکتا جبکہ لوگوں نے ایچ ایف آرس کے درمیان کی ترسیل انتہائی کم بتائی ہے سی ڈی سی کے مطابق چوہوں کی آبادی کے کنٹرول سے ہنٹا وائرس کے انفیکشن کی روک تھام کی جا سکتی ہے یہ وائرس کرونا وائرس سے بہت زیادہ محلق ہے بہت زیادہ جان لیوا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہوا کے ذریعے انسانوں سے دوسرے انسانوں میں نہیں پھیلتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنٹا وائرس کی جو نئی قسم چین میں سامنے آئی ہے اس نے چین کے ماہرین کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ جو ایک شخص جان بحق ہوا ہے اور اس کے بعد جو بتیس نئے کیسز آئے ہیں ان تمام بتیس کیسز کا آپس میں رابطہ ہونا بھی ثابت ہو چکا ہے اب یہ اونٹ کے سکروٹ بیٹھتا ہے اس کا تائین تو آنے والا وقت کرے گا کیونکہ ابتدائی طور پر کرونا وائرس کو بھی زیادہ جان لیوا اور محلق نہیں تصور کیا جا رہا تھا